ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلیٹن جمہو کشمیر نیوز بلیٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج کی نیوز بلیٹن کا آغاز ہم انڈین فوج کے ان بہادر جوانوں کی یاد سے کرتے ہیں جو گزشتہ ہفتے چیتہ ہیلیکاپٹر کے حادثے میں اپنی جان کھو بیٹھے تھے اودھمپور میں میجر منوچ کمار اور میجر انوچ کے تابوتوں پر پھولوں کی چادریں نشاور کرنے کی ایک تقریب ہوئی جس کا حوال آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 Mوسیقی موسیقی ساتنامی پرگرام کے طور پیشتی ہے تحت جمہو کشمیر کی سرکار 35000 عورتوں کے لیے نوکریوں کا انتظام کر رہی ہے سہریش اسکر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اس پروگرام کی مدد سے علاقے کی عورتوں کی ترقی اور بہبوت کے دروازے کھل جائیں گے موسیقی 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 میں ترقی کے منصوبے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جمع کشمیر باقی بھارت کے شانہ بشانہ آگے بڑھ رہا ہے موسیقی موسیقی سٹیڈیم کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو حاکی سٹیڈیم کا جو امپلمنٹیشن ہوا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور خاص کر پلواما یوت کیلئے تو بہت خوش کابڑی کی بات ہے ایسٹر ٹاف سٹیڈیم یہاں بنایا گیا ہے جہاں پر حاکی کھیلی جائے گی اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں گے جب کشمیر کے یوت خاص کر کے پلواما کے یوت جو ہے وہ کھیل کود میں بھی حصہ لے سکتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کھیل کود میں بھی حصہ لے سکتا ہے میں یہی شکریہ دہ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ سے کہ انہوں نے یہاں یہ ہاں کی سٹیڈیم جو آسٹوٹوف نے سٹیڈیم بنایا ہوا ہے تو ایک بہت ہی بڑا قدم انہوں نے بھی دیا ہے بہت ہی اچھا قدم انہوں نے لیا ہے کھیلوں کی دنیا میں سرینگر میں جمہور کشمیر پولیس نے ایک سائیکل ریس کا احتمام کیا جس میں علاقے کے نوجوانوں نے پرپور حصہ لیا موسیقی 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 موسیقی